بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلامباد میں ایک دفعہ پھر بلدیاتی الیکشن کا دیول پڑھ چکا ہے کھا جا رہا ہے کہ ستمبر میں الیکشن ہو جائیں گے نو ستمبر کو پالنگ بے ہوگی لیکن اس سے پہلے بھی یہ اعلان ہوا تھا اور پچھلے جو بلدیاتی الیکشن اسلامباد میں ہوئے تھے کوئی ان کے کوئی مصبت اثرات اسلامباد پہ نہیں پڑے بلکہ دو اداروں مینسپل کارپوریشن اور سی ڈی اے کے درمائن کھینچہ تانی شروع ہو گئی تھے اور سی ڈی اے کے ملازمین جو ہیں وہ تو اپنی پیٹیشن لے کے اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی چلے گئے تھے میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر غلام سرور سندو صاحب جو سی ڈی اے کے بلکل اس کے جو نوپ جونک جو ہے اس کے کونے قدرے جو ہیں وہ سارے سمجھے ہیں اسلام علیکم جناب سندو صاحب سندو صاحب میں ہم بھی اسی شہر میں رہتے ہیں جو پچھلا لیکشن ہوا تھا بلکہ دی اپنی لیکشن اس کے بعد ایس سچ کو اسلامباد میں میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ جناب ڈاکٹر غلام سے تیل کا قواہ نکلایا ہو یا شہریوں کے مسائل جو پہلے حال نہیں ہو رہے تھے اب ہو رہے ہیں بلکہ باہم دست کو گراباں دونوں ادارے ہو گئے تھے مینسپل کارپوریشن بھی اور سی ڈی اے دی کیا سمیتے ہیں آپ مانگٹ صاحب ایک کو میں کہو گا کہ وہ الکنصیف ادارہ تھا اس طرح میں کہتا ہوں کہ اس میں کوئی ڈاوٹ نہیں کہ لوکل الیکشن لوکل ریپریزنٹیٹیوز ہونے چاہیے لیکن اس کے لئے پہلے ورکنگ پراپر کرنے چاہیے کہ ان کی ذمہ داری کیا ہو یا اس کی ذمہ داری کیا ہوگی جب آئے کہ سپیشلی اس شہر میں جدھر پہلے ایک پرپوس بیلٹ آتھارٹی مجود ہے مثلا سی ڈی اے جو ہے اس میں دو پرویجنز بڑی اہم ہیں سی ڈی اے آرڈیننس کی ایک ہے اس کا پریمبل سی ڈی آرڈیننس نائنٹین سکسٹی کا اس میں لکھا ہوا ہے کہ فار پلیننگ اینڈ ڈیویلیمینٹ آف دا کیپیٹل سائٹ این آتھارٹی نیمڈ کیپیٹل ڈیویلیمینٹ آتھارٹی ہز بین اسٹیبلیشٹ اس سے بڑا کلیر ہوا باکے نو سو چھے سکر دولو میٹر کا جو ایریا ہے کیپیٹل سائٹ کا اس کا ذمہ دار ایک ہی اتار ہے سی ڈی اے پلیننگ اینڈ ڈیویلیمیٹ کے اب اگلی بات یہ ہے کہ چونکہ ادھر اور کوئی اربان انسٹویشن نہیں تھا اسلامباد فرامدر سکریش بنا تو ایک سیکشن فیفٹین اے ایڈ ہوا سی ڈی آرڈیننس نائنٹین سکسٹی کہ جو میسپل فنکشنز ہے وہ بھی سی ڈی اے ہی پرفارم کرے گا اسی چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے سی ڈی اے کا جو ارگنیزیشن ہے اس کو پلین کیا گیا اس کو ڈیویلپ کیا گیا اگر آپ سی ڈی اے کے سٹرکچر کو دیکھیں تو ہر ہمارا جو ونگ ہے انوارمنٹ ونگ ہے پلیننگ ونگ ہے انجیننگ ونگ ہے ایکزیکٹی اپکی ایڈر فرم جتنے ونگ ہے نا ان کو آپ دیکھیں اگر تو اپنی جو کمپوزیشن ہے اس میں انڈیپینڈنٹ اتھاریٹیز ہیں ایجنسیز ہیں سو فنکشن ہے ہائیلی ڈیسینٹرلایز انڈر ون اڈنسٹیٹیو کنٹرول یہی وجہ ہے کہ آج تک اسلامباد کو سب سے ساپ سترہ شہر کرا گیا اس کے پیچھے کیا تھا ایک لیگل بیکن نمبر دو انڈر ون اڈنسٹیٹیو کنٹرول نمبر تین ایمپل ریسورس اب یہ کارپیشن کا کام شروع ہوا یہ دوہزار چودہ کی بات ہے تو اس وقت جب تھوڑا سا ہوا تو میں اس وقت دی جی صرف میں نے ملتا تو میں نے ایک آواز اٹھائی کہ جی بالکل بنائیں آپ اس کو لیکن پہلے یہ بتائیں کہ ادھر فنکشنز کون سے جانے ہیں میں جو الکنسیب کار وہ ایک تو اس کی یہ وجہ تھی کہ جی ایک کمیٹی بنی سیڈیا کے اندر اس کمیٹی میں سارے وہ لوگ تھے جو ڈیپورٹیشن میں سیڈیا میں موجود تھے سیڈیا کے جو ایک دو لوگ تھے وہ صرف وہ تھے جو ان کا دوم چھلا تھے کہ جن کا کامدار ریکارڈ پروائیڈ کرنا ہوا یہ کہ اب آپ کارپیشنز پورے پاکستان کیوں دیکھ لیں میوسپل ویسٹ میننگمنٹ کسی کارپیشن کے پاس نہیں ہے جی سیڈیا وارٹرینڈ سیو ریج کسی کارپیشن کے پاس نہیں ہے جی سیڈیا انوارمنٹ ہارٹی کلچر کسی کارپیشن کے پاس نہیں ہے کچھے عبادی کون سی کارپیشن کام کر رہی ہے اس میں تو یہ کارپیشن کو اوپر سے اتر ہی تھی کہ جس کو آپ نے یہ فنکشن دے دیا جو اس کے ہائیں کارپیشن میں انفیکٹ انو نے اٹھا کے وہ ہی فنکشن جو 1947 میں اور لیٹر راون جبکہ اور چوسہ اربان انسٹویشن تھا ہی نہیں تو وہ ریجنلی ان کو دے دیا کیونکہ بہاں تو جو 30 بنی وہ جا کے 1970 میں بنی تو انہوں نے خوڑ کے پکڑ کے وہ بلکل وہی فنکشن ہو اٹھا کے ادھر آگے گئے میں ادھر چیخوا میں نے کہا یہ فنکشن نہیں ہے ان کے دنگٹ پاؤ کان کان کھ ملک؟ ملکب ان کا نالج نہیں تھا ان کے پہ بلتے اور ملکب سیڈے سے ان کے اندر انہیں تشمی نہیں تھی صحیح ہے دوسرا میں کہتا ہوں کہ کسیوب کا دوسرا ریزن تھا کہ ایک ادارے کو آپ اتنے فنکشن دینے جا رہے ہیں اگر انہوں نے کیا کہ سی ڈیا کے امپلائیز بیج دیں اس کے اپنے امپلائیز جو اپنے فنکشن کے لیے ہیں تو آپ کس رول کے تحت سارے کا سارے ان بلک بجوا سکتے ہیں میر کنڈر کیسے کر سکتے ہیں کارپنشو کیسے کر سکتے ہیں جو ڈیپورٹیشن پر کر دیں ڈیپورٹیشن کے لیے جس کو آپ بیج رہے ہیں اس کی کونسنٹ ضروری ہوتی ہے اور اس کے لیے ایک ایگزیجنسی کریئٹ کی جاتی ہے یہ سپریم کورٹ کا لفظ پچھلا دلدیتی الیکشن ہوا ہے جس میں میر کا عوضہ سامنے آیا شیخ انسر سار میر بنے اچھا کام بھی ہوا میں ادھر آ رہا ہوں میں صرف آخریت پانچ منٹ اسی پہ ہوں گے سر ویس میں دو منٹر لینے میں نے تاکہ سمجھ آ جائے کہ اس کارپیشن میں اب دوبارہ کیا ملب ہونے گا رہا ہے اچھا اب بہت یہ ہے کہ دوسری ریزن میں ریسورس اکھی کہی ہے کہ بھئی آپ سٹاف ایک ادارے کا کس قانون کے تحرے بیچ رہے ہیں پھر اس میں سپریم کورٹ کہا ہے کہ ڈیپریشن میں پیچھے ایکزیجنسی کریئٹ کی جاتی ہے کہ جی اس بندے کے بغیر اس ادارے کا گزارہ نہیں ہے تو فیابہ تھاؤزنٹس میں ہوں گے پھر تھا اس کی سیلری اس کے بینیفیٹس اس کے ریسورس سی ڈی اوڈینس میں لکھا ہوا ہے سیکشن فیپٹی ٹو میں کہ سی ڈی اے کے ریسورس ایک ہی صورت میں کسی ادارے کو ٹرانسور ہو سکتے ہیں تو میں نے پوچھا کہ کیا کارٹی دیزالف کر دیا کارٹی دیکھزیسٹ کر رہی تھی جو اس کا کام تھا پلیننگ ڈیویلمنٹ وہ کر رہی تھی تو اس کے ریسورس آپ نے کیسے ملوک میک میں گلے میں فٹ کر دیا کہ آدھے آپ نے آدھے ایمپلائیز کا آدھے فنکسہ لوگ تم لے لو جو تمہاری ذمہ داری نہیں ہے اب آ جائیں اچھا اس کے سلسلے میں ایک میٹنگ ہوئی مجھے بھی بلا لیا انہوں نے سی ڈی اے کے تین ڈی جیز اور بھی تھے میرے لاوہ لاوالے اور سارے بیٹھے ہیں تو میمبر فنانس کے پاس تھے میٹنگ تو جب اس نے میں نے دیکھا لسٹ بنی یہ بھی دے دیں یہ بھی دے دیں تو میں نے میمبر فنانس کو میں نے کہا جناب آپ نے یہ سی ڈی اوڈیننس پڑھائے کیا مطلب میں نے کہا فلانس ایکشن پڑھے آپ یہ سب کچھ سی ڈی اکا اوڈر دے رہے ہیں اس دے تھا جب اس نے پڑھا اس نے کرنے کی میٹر قتم ہو گیا یہ لیکن باہر میں ایدھر اوڈر آتے رہے تو ہوتا رہا یہ تھا الکنسید ادارہ ابھی دوبارہ وہ ہوتا اسے دونوں داروں کا پڑھا گھرک ہوتا ہے جس ادارہ کتنے رسورس جدہ رہیمہ رسورس فینانس آپ لے کے جا رہے ہیں فنکشن جو کسی بھی کارپیشن میں نہیں ہے اس کو کارپیشن کو دے رہے ہیں جو اسٹیبلش نہیں ہے تو یہ اس کا یہ برا حال ہوا اب آج ہے پرفارمنس کیا رہی ہے کوئی کوئیسن آپ کرنا چاہ رہے ہیں نہیں نہیں پہلے مجھے بتائیں کہ انہوں نے نہیں کیا ایک بھی اس لیے نہیں کیا کہ ایک تو وہ ٹرینڈ ہی نہیں تھے ابھی اس کام کے لیے آپ کیپیٹل کی بات کر رہے ہیں جس کیپیٹل کی مثال بھی جاتی ہے کہ سابسطرہ شہر دیکھنا تو اسلام بات دیکھو پلینڈ شہر دیکھنا تو اسلام بات دیکھو سابسطرہ پلینڈ گرینری کچھ اٹھا کے آپ اس میٹ میں بھیج رہے ہو جس کے نہ اپنے فینانسیل رسورس ان لوگوں کو آپ ان کی منشاہ کے بغیر اٹھا کے ادھا رکھ رہے ہو ایک تو یہ تھا کہ دیڑا گھرت ہوا وہ دو پشتوں کو شکار ہو گئے اور سیڈیے پلٹا بوجھ آ گیا کہ جنابین کا بوجھ بھی پھائے سو سیڈیے کے اپنے کام بھی مطا سکتے ہیں اب دوسری بات یہ ہو گئی کہ سیڈیے کے کاموں میں ایک مداخلت شروع ہو جو ان کے چیئرمن یوسی تے وہ بلا وجہ مداخلت کنا شروع ہو گئے سیڈیے کے کام مثلا میں دی جی سیڈیے میں نے منٹ تھا تو ابھی یہ سیڈیے کے پاس ہی تھا تو وہ جی یہ کر دیں یہ سٹرپ کر دیں تو پھر میں تھوڑا جتنا میں نے اس وقت دو تین یوسی کو بلا گیا کہ میں نے انسان کے بچے بنا میں نے کہنا ہم داخلت نہیں کرنی تو باز آ گیا لیکن باقی دفتروں میں کرتے تھے ہوا کیا سیڈیے کا کام بھی متاثر ہوا یعنی سیڈیے کا بھی اور آئی سیڈیے کا بھی دونوں آئی سیڈیے میں مداخلت کم رہی کیونکہ اس کے پیچھے آئی سیڈیے کا ہاتھ ہے میں آج بھی کہتا ہوں میں نے جب دو دا چودہ میں کام شروع ہو اس وقت میں نے کہا تھا سیڈیے والوں کو کہ ڈاکہ فال ہو رہا ہے خدا کے لیے جاگو کیونکہ آئی سیڈیے کا کوچھ نہیں جانا جب کارپیشن نہیں ہوگی تو آئی سیڈی اس کا انچارج ہوگی تو کیا یہی نہیں کہ ڈی سی کو ایڈمیسٹریٹر اپنا لگا دیتے اسی کارپیشن کا اور وہ فنکشن سارے کرتے ہیں ایک اور میں آپ کو بتاؤں جو سب سے بڑی بات کہ سیڈیے کا سب سے بڑا جو ریسورس ہے وہ پرپڈی ٹیکس ہے پاکستان میں کونسی میوسٹرل کارپیشن پرپٹی ٹیکس جو ہے وہ وصول کرتی ہے لیکن اسلامباد میں پرپٹی ٹیکس جو در چلا گیا پھر سیڈیے کے پاس کہاں سے ریسورسز آئیں گے سیڈیے کے تو یہ ریسورس ہی جائی میں نے لاہور کارپیشن میں بات کی اور میں نے الڈیے میں بات کی انہوں نے کہا جو الڈیے کی سکیمیں ہیں اس کا ملعب اس کی جو چاہتے اس میں بیلڈنگ کنٹرول ایفریتنگ اس میں دلڈیے نوٹنگ جہاں پہ دوسرے باقی ایڈیاز ہیں اس کے حدود سے باہر ہیں وہاں پہ پرپٹی ٹیکس ایکس آئیز والے لیتے ہیں جو کہ وہاں پہ ان کا نہیں یہ تو سب کچھ اسلام بات سیڈیے کا ہے تو یہ بہت بڑا سوچتا ہے سیڈیے کا ایک اور رکابت آسنو خارٹی اس پہ کس دین اللہ کریں گے اس کے بھی سامنے لائیں گے رکابت نہیں ہے یہ سیڈیے کے سر پہ جنہوں کا ویسٹر انٹرسٹ اس طرح کی وہ کرتے رہتے ہیں حرکتے تاکہ سیڈیے کو لیٹ ڈاؤن کیا جائے اس پہ ہم کا پروگرام کریں گے لیکن آج کی بار اگلا کام اس نے بہت اچھا کیا کہ سیڈیے کے زمین پہ قبضے آپ دیکھیں کہ چار سے پانچ لیکلی بازار سیڈیے کی زمینوں پر یو سی چیرمننوں نے لگوا دیئے جن کے پیسے پانچ پانچ سا ست لاکھ پر پلارڈ وہ لے گئے یا رائٹ ہوئے ہیں سیڈیے مکوری میں لگا ہوا کوری روڈ میں اسلامباد ہائی کا رائٹ ہوئے میں لگے ہوئے ہیں سیڈیے کھا سے اس کو جی ٹین والا جی اس میں جی ٹین والا دلی گارل حکومت ہے لیکن ان کی تو سبائی سمبلی ہے تو یہاں بھی اسلامباد میں سبائی سمبلی نہیں انہیں چاہیے جائے کہ آپ یہاں پہ کونسلور بنائیں میں اس کا دیکھیں دونوں حال ہیں ایک تو اگر آپ نے اس کو کیسے کیپٹل لینا تو اس کے دو موڈل موجود ہیں ایک دیلی موڈل ایک لنڈر موڈل لیکن انہوں نے دارے جو دونوں بنے دلی موڈل موڈلی ہے کہ انہوں نے پروینشل اسمبلی بنائی ہے وہ اسمبلی ہمارا سب پشت کرتی ہے ان کا وزی اللہ اتر بار اور سارت اور وہ اس سارے قانون لنڈن موڈل یہ ہے کہ وہاں پہ جو لنڈن کونسل ہے ان کی وہ دیکھتی ہے سا کچھ لیکن دیٹ اسٹیبلشد ویل فاؤنڈڈ ویل رسورس ویل کنسیو میرے بھائی آپ کریں لیکن پہلے بھائی کے یہ دو چار انویڈرز کو نہ لگائیں ایک کمیٹی بنے جس میں پروفیشنل میں بات کرو گا ملہب ویسٹر انٹرس والے لوگ نہ ہوں وہ دونوں اتاروں کا باقی پورے پاکستان کے موڈل کو دیکھ کے وہ اس کا ایک فریمورک تیار کریں کہ کونسے فنکشن ہونے چاہیے انہوں نے فنکشن کیسے کرنا اس کے اسلامباد کے لئے ڈیزاسٹر ہے پھر اوپر سے آپ میر اس کو نہیں بناتے کہ آپ پوری دنیا میں پڑے لکھے لوگ میر بنتے ہیں وہ میر آپ نے اس کو دولن وہ جو پیا من چاہے اس کو بنا دیا جو ٹھیکے دار سیڈیے کا سیڈیے سارا چندر بھی ٹھیکے داروں کے سر لیکن اس کا ویسٹر وہ آکے ہماری باقی دور تو نہیں سنبھالتے آپ کو یہ بات پتے گی بتاؤں بات اس کا رزلٹ بھی دیکھ لیا کہ میں نے ریٹ کی تھی مالا بیس کو چیئرمن سیڈیے میں نے کہا جی چیئرمن سیڈیے کیسے لگ سکتا ہے اوڑا بھی اس ریٹ پہ فرق نواز بٹی پٹیشن ارتا میں تسار سیگھ نا جی تو میرے بھائی میں اس فیور میں ہوں بیلکول لنڈن مادل کو اپنا لیں یا دلی مادل کو اپنا لیں لیکن کوئی بھی مادل بیلنس جو ایک پرپس بیلٹ تارہ پہلے سے اس کے فنکشن اس کی ورکیبیلیٹی اور اس کے جو ریسورس اس کو اور نیا دارہ بننا اس کی فنکشنیلیٹی اور اس کے ریسورس کو پہلے اچھی طرح سٹڈی کر کے ایک ویل سٹیپ تشہدارہ بنائیں جو کہ اس شہر کے لیے نیکشن ہوں بہت شکریہ جناب سندو صاحب ناظرین سندو صاحب کی دونوں باتیں ضرورت ہیں کہ اگر تو یہاں پہ آپ نے کارکویشن بنانی ہے اور یہاں پھر آپ ایک اور تجربہ کریں کہ کسی ایسے سیاستدان کو جو پہلے یہاں پہ ٹھیکے دار ہو اس کو کہ آپ اس کے چیرمین ہیں ایک بات تو ان کی درست ہے دوسری بات بہت کیقیت قریب ہے بغیر ہومورک بلدیاتی الیکشن اسلام آباد کے لیے طبعی ثابت ہوں کیونکہ پہلے ہومورک ہونا چاہیے کہ کرنا کیا ہے جب یہی تحنی کرنا کیا ہے تو پھر اس بلدیاتی الیکشن پہ کروڑوں اور بر روپے خرچ کرنے کا کیا فیدہ اور یہاں ادارے آپس میں لڑ پڑے اس کا کیا فیدہ چمشاد مانگٹ اور ڈاکٹر غلام سرور سے بھی سرور 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 موسیقی